اسلام علیکم امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم نیکس جیس کے کورس کے اندر ایک نئے لیکچر کے اندر آ چکے ہیں جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنا ہم نے کام ابھی کر لیا اور فیوچر ہم کیا کیا ڈسکس کرنے والے ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے کہ فگمہ سے ہم نیکس جیس کے ایک کو کنورٹ کر پا رہے ہیں ہم نے بیسک کمپننٹ کی انڈسٹینڈنگ لے لی ہم نے اس کے بعد جو ہے انڈسٹینڈ کر لیا کہ فرنٹینڈ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں ہی اس کے اندر اور اس کے بیسک بیسک انڈسٹینڈنگ ڈیزائن کرنی ہے اور فرنٹ ہ ایک جاوسکیپ کے ساتھ کیسے ڈیزائن کرنی ہے اس کے بعد جب ہم وہ سٹیٹک ویب سائٹ نیکس جیس میں ڈپلائی کر پا رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے کیا کیا ہم نے دیکھا کہ اب ہم نے اس کو ڈیانمک بنانا ہے مطلب اس کی اندر فنکچنلٹیز لگانی ہے تو فنکچنلٹیز لگانے کے لیے ہمیں ہم نے سکھا کہ ہمیں اگر کسی تھرڈ پارٹی سرور سے یا اپنے سرور سے ڈیٹا لینا ہے وہ کس طرح لینا ہے اس کے لیے ہم نے ریسٹ اپیس کو ڈکسز کیا ایکسز وغیرہ کو ڈکسز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انڈسٹینڈک بنائی کہ کیسے ہم جو ہے وہ اپنی ڈیٹا بیس کے ساتھ کممینیکیٹ کر رہے ہوں گے اور کیسے سرور سائٹ کام کر رہا ہوگا تو اس کو میں آپ کو سکرین پہ لے کے جاتا ہوں اس کے لیے میں نے ایک ڈائیگرام بھی جو ہمارے دی کام کر چکے ہیں وہ میں نے ڈیزائن کی ہے جس کے اندر گیا کہ ہم نے فگما سے کنورٹ کرنا ہے نیکس جیس کی اپ کو وہ کرنا سیکھا اور یہ کلائنٹ سائٹ رینڈ ہوگی صحیح ہے اور پھر نیکس جیس کے اندر سرور سائٹ کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں تو وہ سرور میں بن رہے ہوں گے اور پھر ایسٹی ایمل پیجی سرور سائٹ رینڈر ہوگے کلائنٹ سائٹ نیکس جیس کے براوزر کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہوں گے یوزر کے براوزر کے اندر صحیح ہے اچھا اب جب ہم نے یہ کلائنٹ سائٹ سیکھ لیا کرنا اس کے بعد پھر ہمارا کام کیا تھا اگلا وہ یہ تھا کہ ہم ہم نے اس پرٹیکلر جو فرنٹ ایس کے ساتھ ہم نے اپنے بیک اینڈ کو کمپونیکیٹ کروانا مطلب کیا ہے کہ ہم نے گیٹ اپ کے سرور سے باتچیت کرنی ہے اور گیٹ اپ کا ڈیٹا لے کے آنا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پر دو اپشن تھے ایک ہم کلائنٹ سائٹ سے ایک جیس یہ فیچ کے تھو ریکویسٹ کر رہے تھے سرور کو اور سرور جو ہے پھر گیٹ اپ کا سرور اپنی ڈیٹا بیس سے بات کرتا تھا اور وہ ہمیں گیٹ اپ کے یوزر کا ریکارڈ از ا کلائنٹ سائٹ دیتے تھے تو تو اس میں پرابلم کیا تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلائنٹ سائٹ پر ڈیٹا تو آر ہے لیکن یہ ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہے اس ڈیٹا کے اندر ایسیو انوالن نہیں ہو رہی کیونکہ پیجز ایسٹی ایمل کے سرور پر نہیں بن رہے اچھا اس کا سلوشن کیا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم یوز کلائنٹ نہ لگائیں تو وہ ہمارا کمپونٹ سرور سائٹ بن جاتا ہے تو سرور جو ہے وہ تھرڈ پارٹی گیٹ اپ کے سرور سے بات کرے وہ پھر ہم سرور کے اوپر ہی نیکس جیس ڈیٹا لے کے آئے وہیں پہ ایسٹی ایمل کا پیج رینڈر ہو وہ پھر ایسٹی ایمل ہمارے براوزر میں آئے تو اس سے ہمارے پاس ایسیو جو ہے وہ بیٹر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم نیکس جیس کا استعمال کر رہے ہیں صحیح ہے اچھا موسٹ اپ تی ٹائم ہمیں تھرڈ پارٹی سرورسز بھی چاہیے ہوں گی جیسے گیٹ اپ کے یوزر کا ڈیٹا لینا ہے اسی طرح اگر ہم کوئی ای کامریز کی ایپ بنا رہے ہیں تو پیمٹ کرنی ہے تو پیمٹ کے لیے ایک بلدادے خود بہت بڑا مڈیول ہے تو یہ ہم اپنے فرنٹ اینڈ میں یا اپنے بیک اینڈ کے کوڈ میں پورا پیمٹ کا لوجک نہیں لکھ سکتے اس لیے پہلے سے کوئی اپلیکیشن بنی پڑی جیسے سٹرائپ بنا پڑا ہے اور اس طرح کی بہت سارے تھرڈ پارٹی جو ہیں وہ ٹول بنے پڑے ہیں ریوارڈ وغیرہ جہاں پہ ہم جس کے تھوڑ پیمٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے سٹرائپ کے سرور سے بات کرنی ہوتی ہے تو پھر ہمارا سرور اگر ہم نے سرور سائٹ رینڈرنگ کرنی ہے تو ہمارا سرور سٹرائپ کے سرور سے بات کر رہا ہوگا اور ڈیٹا لا کے اپنے سرور پہ رکھے گا اور اس کے اگر انفرمیشن سیم کرنی ہے تو وہ اپنی ڈیٹا بیس میں رکھے گا اور ساتھ میں سرور سائٹ ایسٹی ایمیل کا پیج بنا کے ہمارے براوزر کو دے رہا ہوگا اسی طرح اگر ہم نے کوئی ایمیل سینڈ کرنی ہے تو ایمیل کی بھی ہم سرویس سینڈ کرنے کے لیے اور جو بھی ریسپونس آ رہا ہے وہ نیکس جیس کے سرور پہ آئے گا وہاں سے پھر ایک ایسٹی ایمیل کا پیج سرور سائٹ رینڈر ہوگا وہ یوزر کو کلائنٹ سائٹ ایزا براوزر کے اندر نظر آئے گا تو یہ ایک فلو بنے گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے فیچر ہوتے ہیں جس میں ہمیں تھرڈ پارٹی سرور نہیں چاہیے جیسے یوزر کو لاغ ان کرنا ہے یوزر کو سائن اپ کرنے اس میںیوزر کے تھرڈ پارٹی سرور کا استعمال نہیں ہے اتنا تو اس کو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہی ڈیٹا بیس سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے پھر میں اپنی ڈیٹا بیس بناؤں گا وہ نو خیل بھی ہو سکتی ہیں بہے Agriculture بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ مونگو ڈی بی بھی ہو سکتی اے وہ ہمارے پاس پوس گریس اسکیل بھی ہو سکتی ہے تو یہ وہ بھی ہو سکتی ہے ہاتھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کون سی ڈیٹا بیس کو ڈیوز کر رہا ہوں صحیح ہے تو یہ ان میں سے کوئی ایک ڈیٹا بیس ڈیوز کر کے ہم اپنی ڈیٹا بیس بنائیں گے اور اس میں پھر ہم اپنے ڈیوزر کا ریکارڈ رکھیں گے اور پھر سمٹ ٹائم ہمارا سرور ہماری ڈیٹا بیس سے بات چیت کر کے ڈیٹا اپ ڈیٹ کر رہا ہوگا اور سمٹ ٹائم ہم تھرڈ پارٹی سرور سے بات کر کے تھرڈ پارٹی سرور کے ساتھ کمپنیکیشن کر کے کچھ ان کے ساتھ بھی کام کروا رہا ہوگا تو اگر ایک کامریس ایپ ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یوزر آئے گا ہم مطلب ایک کامریس کے سٹور بنا رہے ہیں اس سٹور کو ہم پہلے فگما سے ڈیزائن کریں گے نیکس جیس کے اندر وہ یوزر کو براؤزر میں نظر آئے گا پیجز ہم بنائیں گے سرور سائٹ رینٹر کریں گے تاکہ ایسیو ہمارے اچھی ہو ایسیو یہاں پہ اچھی ہے یہاں پہ ایسیو ہماری انوالب ہو رہی ہے تو سرور سے ہم ایسٹیمنٹ کے پیجز رینٹر کریں گے کلائنٹ پہ اور پھر ہمارا سرور جیسے جب چیک آؤٹ ہوگا تو ڈیفنیلی پیمٹ کٹ کرنی ہے تو پیمٹ کے لیے ہم سٹرائب کے سرور کو ریکویسٹ کریں گے یہاں سے ریسپونس بیک جائے گا تھرڈ پارٹی سرور سے ہمارے سرور کو کہ پیمٹ ہو چکی ہے پھر ہمارا سرور ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو سیو کرے گا کہ یہ آرڈر آیا اس طرح کی چیزیں اور دوبارہ ریسپونس ہمارے سرور پہ آئے گا اور وہ ایک ایسٹیمنٹ کا پیج بنائے گا کہ آرڈر ہو چکے وہ ایسٹیمنٹ کا پیج ہم کلائنٹ کے اوپر شو کر رہے ہوں گے تو یہی کمپلیٹ فلو ہماری اپلیکیشن کا بنے گا اس سارے پراسس کو ہم بولیں گے کہ یہ فول سٹیک ڈیویلمنٹ ہے صحیح ہے اس کو ہم بولیں گے کہ یہ جو ہے یہ جو ہماری کمپلیٹ اپلیکیشن بن رہی ہے کوئی اور ڈائیگرام لے لیتے ہیں کیوں ہی لے لیتے ہیں یہ جو ہماری کمپلیٹ ڈائیگرام بن گئی ہے یہ والی اس کو ہم بولیں گے یہ ہماری فول سٹیک ڈائپ ہے صحیح ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں فول سٹیک اپ یہ ہماری فول سٹیک ڈائپ ہے جس میں یہ یو ایو ایو ایس ڈیزائنر جو ہے وہ یو ایو ایس ڈیزائن کرے گا کچھ پارٹ یہاں پہ یہ بیک انڈ ڈیویلمنٹ ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بیک انڈ کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہوگی یہ والی یہ جو ہم ایپ ایس بغیرہ ڈیفائن کر رہے ہیں یہ بھی بیک انڈ ڈیویلمنٹ ہے یہ تھرڈ پارٹی کے بیک انڈ ڈیویلمنٹ ہوگی یہ ہماری بیک انڈ کی ڈیویلمنٹ ہوگی صحیح ہے اور یہ کچھ پارٹ جو ہے ہمارا یہ ہمارا پارٹ جو ہے وہ کلائنٹ سائٹ ہوگا یہ اتنا پارٹ جو ہے یہ بہلا پارٹ جو ہے اس کے اندر یہ ہمارا کلائنٹ سائٹ ہے براوزر ہے صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے ہماری جو ہے ایک کمپلیٹ ایپ بن رہی ہوگی صحیح ہے اچھا اب یہ اس کمپلیٹ ایپ کے اندر جو ہے ہم نے کیا کبر کر لیا ہے ہم نے فرنٹ انڈ کبر کر لیا فرنٹ انڈ تھرڈ پارٹی سرور کو کلائنٹ سائٹ کیسے کال کرے گا وہ سیکھ لیا درو سرور سائٹ کیسے بات چیت ہوگی وہ سیکھ لیا بیک انڈ کے ساتھ یہ تھرڈ پارٹی بیک انڈ سے کیسے بات چیت کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے ابھی اپنی ڈیٹا بیسز کیسے بنانی ہے وہ چیز لرن کرنی ہے اور اپنا سرور کے اوپر کیسے کوڈنگ کرنی ہے وہ بھی سیکھنا ہے لیکن تھوڑا سا ہم نے سرور سائٹ سیکھا ہے جس میں یوز کلائنٹ نہ لگائیں اور تھرڈ پارٹی سرور سے بات کیسے کرنی ہے وہ چیز ہم نے سیکھ لیا اور کچھ چیزیں جو ہے ابھی ہم سیکھ رہے ہوں گے صحیح ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ بن چکی ہے ابھی تب کے